بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سا دا اوڈ سٹیز انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا لاسٹ ان دیر میڈوز اپنے ہی سبزہ زاروں میں گمنام لائنگ پڑے ہوئے لائک چلڈرنز ڈیلیکیٹ بونز بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح امانگ دا بلوئنگ لیکس لہلاتی جھیلوں کے درمیان آف گراس خاص کی انہوں نے خاص کی لہلاتی جھیلوں کے درمیان پڑے ہوئے انہوں نے گھاس کی لہلاتی جھیلوں کے درمیان بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے پرانے شہروں کو دیکھا جو اپنے ہی سبزہ زاروں میں گمنام ہو چکے تھے چنپ ہیری ہیری خوش ہو جاؤ چنپ اور چلپ اس میں یہ ڈیفرنس ہے چنپ کا مطلب بھی خوش ہونا ہے اور چلپ کا مطلب بھی خوش ہونا ہے چنپ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصد ہو کہ حالات اس سے بھی زیادہ گندے ہو سکتے تھے اب جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ گندے نہیں ہیں خوش ہو جاؤ اب حالات اتنے گندے نہیں ہیں ورنہ تو حالات اس سے بھی زیادہ گندے ہو سکتے تھے چنپ ہیری ہیری خوش ہو جاؤ اس کی بیوی نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے ہم چھے کروڑ میل دور آ چکے ہیں پیلے بالو والے بچے یا آپ کہہ سکتے ہیں زرد بالو والے بچے ہولرڈ چیخ و پکار کرنے لگے ایڈ دیپ ڈوم وسیع و عریض محراب پر آف مارشن سکائی مریخی آسمان کے پیلی بالو والے بچے مریخی آسمان کے وسیع و عریض محراب کی طرف مو کر کے چیخ و پکار کرنے لگے دیر واز نو آنسر کوئی جواب نہ ملا بٹ سی وائی دا ریسنگ ہس ریسنگ ہس کا مطلب ہے تیز سنسناٹ بٹ دا ریسنگ ہس آف وین ہوا کی تیز سنسناٹ کے سیوہ stes grass Truck سٹیف گراس اکڑی ہوئی غاس سٹیف گراس آکڑی ہوئی غاس اکڑی ہوئی غاس کے اندر سے لیکن اکڑی ہوئی غاس کے اندر سے لیکن اکڑی ہوئی غاس سے گزرنے والی ہوا کی تیز سنسناٹ کے سیوہ کوئی جواب نہ ملا ہی پکڑ اپ دا لگیج اس نے سامان اٹھایا ان ہیس کوڑ ہینڈ اپنے سرد ہاتھوں میں Here we go چلو چلتے ہیں Here we go چلتے ہیں He said اس نے کہا A man standing on the edge of a sea ایک سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا ایک انسان ready, تیار to wait in چل کر گزر جانے کے لیے and be drawn اور ڈوب جانے کے لیے ایک سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا ایک انسان جو چل کر گزر جانے کے لیے اور ڈوب جانے کے لیے تیار ہو They walked into town وہ چلتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے Their names were ان کے نام تھے Bittering, Harry and his wife Kora Harry Bittering اور اس کی بیوی Kora Dan, Laura and David Dan, Laura اور David ان کے بچے تھے They built انہوں نے بنائی A small, ایک چھوٹی سی white cottage سفید رنگ کی جھوپ لی and ate good breakfast there اور وہاں پر ایک بھرپور ناشتہ کیا But, لیکن The fear was never gone خوف کبھی بھی نہیں گیا خوف نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا خوف نے ان کا تاقب نہ چھوڑا It lay یہ موجود رہا With Mr. Bittering Mr. Bittering And Mrs. Bittering It lay with Mr. Bittering And Mrs. Bittering یہ Mr. Bittering اور Mrs. Bittering کے ساتھ موجود رہا A third unbidden partner Unbidden means uninvited Not invited A third unbidden man A third unbidden man At every midnight talk At every dawn awakening At every dawn awakening And every dawn awakening and every dawn awakening But, خوف نے ان کا تاقب کبھی بھی نہ چھوڑا یہ مسٹر بیٹرنگ اور میسیس بیٹرنگ کے ساتھ ایک تیسرے بن بلائے ساتھی کی طرح ہر آدھی رات کی گفتوکوں کے دوران اور ہر صبح بیداری کے دوران موجود رہا I feel میں محسوس کرتا ہوں like a salt crystal نمک کی ایک کلم کی طرح he said اس نے کہا in a mountain stream ایک پہاڑی ندی میں being washed away گھلتی ہوئی I feel like a salt crystal he said in a mountain stream being washed away اس نے کہا میں ایک پہاڑی ندی میں گھلتی ہوئی نمک کی ایک کلم کی طرح محسوس کرتا ہوں We don't belong here ہم یہاں سے تعلق نہیں رکھتے We are earth people ہم زمین کے رہنے والے لوگ ہیں This is Mars یہ مریخ ہے It was meant for the Martian یہ مریخی لوگوں کے لئے بنایا گیا تھا For heaven's sake خدا کے لئے Cora Cora Let's Buy Ticket For Home گھر جانے کے لئے ٹکٹ خریدتے ہیں